گائز پیشلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے مون گوڈ نے ٹائٹن لاوہ گوڈ کو اور ٹائٹن آئیز گوڈ کو زندہ کر دیا تھا ان تینوں ٹائٹنز گوڈ نے مل کر لوس اینڈ ٹوس کی دنیا کو اور اس پوری کی پوری دنیا پر حکومت کرنے کا اور اسے تباہ کرنے کا سوچا تھا ٹائٹن آئیز گوڈ نے اس دنیا میں تباہی مچانے کے لیے ریڈ وینم کو بیجا تھا جو کہ ٹائٹن آئیز گوڈ کا سولجر تھا اوینجز ٹیم کو تو یہی لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف ریڈ وینم آیا ہے جو یہاں پر اس دنیا میں تباہی مچا رہا ہے لیکن یہاں پر انہیں یہ نہیں پتا تھا انہوں نے یہاں پر ریڈ وینم کو مارنے کے لیے حلک کو بیج دیا اب یہاں پر حلک اور فریکلین دونوں کے دونوں مل کر اس دنیا کو بچانے کے لیے نکل پڑے تھے لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ یہاں پر دیکھتے ہیں ٹائٹن مون گوڈ، ٹائٹن لاوہ گوڈ اور ٹائٹن آئیز گوڈ یہ تینوں کے تینوں اس دنیا میں تباہی مچانے کے لیے واپس آ چکے ہیں حلک نے تو یہاں پر ریڈ وینم کو اپنی پاور سے مار دیا تھا لیکن یہاں پر آگے کیا آنے والا ہے یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا وینجس ٹیم یہاں پر بہت بڑی گڑ بڑ ہو چکی ہے پہلے تو ٹائٹن مون گوڈ تھا ٹائٹن لاوہ گوڈ اور ٹائٹن آئیز گوڈ تھا لیکن اپنے ساتھ ٹائٹن لاوہ گوڈ یہاں پر ٹائٹن سن گوڈ کو ٹائٹن گرین گوڈ کو لے آیا ہے اب یہاں پر اپنی وینجس ٹیم میں سے کون جائے گا یہاں پر ان تینوں خطر نہ قسم کے ٹائٹنز کو مارنے کے لیے کیونکہ یہاں پر اس دنیا کو بچانا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا لاس اینٹ آس کی پوری کی پوری دنیا یہاں پر تباہ ہونے کو جا رہی ہے مجھے لگتا ہے اب تباہ ہو جائے گی یہ دنیا ہمیں یہاں پر کسی نہ کسی طرح کر کے ان ٹائٹنز کو روکنا پڑے گا فریکلی نو سین چین اور چوب تم تینوں کیا کہتے ہو مجھے تو کافی ریدر ڈار لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم لوگ کب گل جائیں گے یہ ٹائٹنز بتانی کب مریں گے اوے یار مجھے کچھ نہیں پتا مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پر ان ٹائٹنز کو ہم لوگ نہیں مار سکتے ہمیں یہ مار ڈالیں گے اب ارے یہاں پر تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تھور جائے گا تھور یہاں پر ان لوگوں کو مار ڈالے گا یہاں پر کسی کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اوے یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی تھور تمہیں جانا پڑے گا اور تمہیں کسی طرح کر کے ان یہاں پر خطرناک ٹائٹنز کو یہاں سے بگانا پڑے گا تاکہ ہم نہ کسی نہ کسی طرح کر کے سارے کی ساری پاورز کو ملا کر ان ٹائٹنز کو مار ڈالیں اگر یہاں پر ہم ساری کی ساری اوینجز ٹیم کی پاورزیں کٹھی ہو جائیں گی تو ہم لوگ یہاں پر آسانی سے ان ٹائٹنز کو مار سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں ایک بڑا ایکسپیرمنٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے کافی ٹائم چاہیے ہوگا لیکن اتنے ٹائم کے اندر ہم لوگ شاید اس ٹائٹنز گوڈ کی تباہی کو نہ روک سکے ارے اوینجز ٹیم تم لوگوں کو بولا تھا نا میں واپس آؤں گا اس دفعہ میں اپنے خطرناک قسم کے اور بھی ٹائٹنز گوڈ لے کر آیا ہوں جو اس علاقے کو تباہ کر دیں گے اور اس ساری کی ساری دنیا پر اب ٹائٹنز گوڈ کا قبضہ ہوگا ٹائٹن لاؤ گوڈ یہاں پر کچھ بولا نہیں ہے تم لوگوں نے یہاں پر کیسے مار بگایا تھا اب یہاں پر ہم لوگوں کی تینوں کی تباہی کو تم لوگ کیسے روک سکوگی اور یہ ہماری تباہی نہیں روک سکتے کیونکہ ہماری تباہی اب اتنی زیادہ بڑے گی کہ یہ لوگ بھی مارے جائیں گے اور اس دنیا کو ہم لوگ گران بنا دیں گے لگتا ہے اپنے بڑے بڑے مٹھے اور ہمیں گرانے ہی پڑیں گے یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتے اب ہم اتنے بڑے ٹائٹنز ہیں ٹائٹن گرین گوڈ کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا ٹائٹن گرین گوڈ نے کیسے اس دنیا کے اندر خطرناک قسم کی بدبو پھلا دی تھی جس سے ہر بندہ مر رہا تھا اب میں دوبارہ سے آ چکا ہوں اس بدبو سے سارے مریں گے اب اور یہ ٹائٹنز تو کافی زیادہ خطرناک ہیں ان کی یہاں پر پاور سے پتہ لگ رہا ہے لگتا ہے ہم لوگ یہاں پر مشکل سے بچا سکیں گے ارے ٹونی بھائیہ آپ اپنا وہ آئرن مین والا سوٹ لے ہیں جو کافی زیادہ پاور فل ہے اور انہیں مار ڈالنا جو آپ نے یہاں پر فیوچر کے لیے بنایا تھا ارے مجھے جانا پڑے گا ارے تم لوگوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تھور ہے نا یہاں پر ابھی میں دیکھنا اپنی پاور سے اور اپنے تھنڈر سے ان تینوں کے تینوں ٹائٹنز کو کیسے مار بگاتا ہوں یہاں سے یہ نہیں بچ سکیں گے آپ اور یہاں مجھے جانا پڑے گا یہاں سے ٹائٹن لوا گوڑ سب سے پہلے میں تیرے پر اٹیک کروں گا کیونکہ سب سے زیادہ پاور فل تو ہے تو ویجنس ٹیم کے اس وار سے بچ نہیں سکتا اور یہاں پر تھور ایز گارٹ کا راجہ ہے تو یہاں پر میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں اب یہاں پر اس ٹائٹن کو مارنے کے لیے مجھے یہاں پر خطرناک قسم کی لائٹننگ سٹائک پھینکنی پڑے گی جو میری فیوریٹ ہے کافی زیادہ یہ لے اب یہ مرے گا کائز اگر آپ لوگوں نے یہاں پر ویڈیو کو لائک نہیں کر رکھا تو لائک کرو تاکہ یہاں پر تھور کول پاورز ملے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اس ٹائٹنز گوڑ کا میں ساری فورڈ ڈالوں گا ارے مر چکا یہ یہ لے میرا گوڑ بلاسٹ حملہ اور یہاں پر اسے کچھ نہیں ہو رہا لگتا ہے یہاں پر مجھے اس ٹائٹنز سن گوڑ کے پاس جانا پڑے گا میں ٹائٹنز سن گوڑ تیرے پاس آتا ہوں اسے مارنا پڑے گا ان تینوں کے ٹینوں ٹائٹنز میں سے کوئی بھی مر گیا تو یہاں پر ایک کی بربادی سے ہم لوگ بچ جائیں گے اب یہاں پر میں ٹائٹنز سن گوڑ کے سر پر آ چکا ہوں اور یہ تو لاوہ گوڑ سے بھی زیادہ گرم ہے لیکن یہاں پر اس کا سر مجھے فورڈ نہ پڑے گا یلے کافی خطرناک تھا میرا یہ بلاسٹ لیکن یہ ٹائٹنز گوڑ کو تو کچھ ہوئی نہیں رہا اور ان کے آگے ہم لوگ چھوٹے سے چون ٹین جیسے ہیں اور یہ تو ہمیں مسئل ڈالیں گے لگتا ہے یہاں پر کچھ کرنا پڑے گا مجھے اس ٹائٹنز گرین گوڑ کو مارنا پڑے گا ٹائٹنز سن گوڑ کو بھی کچھ نہیں ہوا اب یہاں پر اس کے سر پر میں جاتا ہوں بلکہ نہیں اس کی آئیس پر حملہ کرنے کی کوشش کروں گا پہلے تو یہاں پر میں اس کی چسٹ کو نہیں چھڑوں گا یہ لے آہ ارے تھور کا تو یہ حملہ اسے یہاں پر کچھ نہیں کر پا رہا ارے یہ لیٹرنگ سٹیک اگر میں کسی اور پر پھینکتا تو وہ جل کر راک ہو جاتا ٹائٹنز گوڑ کیسے مریں گے قائز آپ لوگ کی بتاؤ ان کا ویکس پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے چلدی سے کومنٹ سیکشن میں تاکہ وہاں پر ان پر حملہ کیا جائے ارے مجھے لگتا ہے ان کی آئیس سب سے زیادہ کمزور ہیں ان کی آئیس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہو تاکہ یہ یہاں پر مر جائیں اور انہیں کچھ نظر نہ آئے ارے یہ کیا یہاں پر تو انہیں کچھ ہوئی نہیں رہا آہ ارے یہاں پر میری یہ لائٹنگ سٹیک کسی کام کی نہیں لگتا ہے یہاں پر مجھے نیچے اترنا پڑے گا آہ پینک رہا ہوں لیکن اسے کچھ نہیں ہو رہا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے مجھے یہاں پر نیچے اترنا پڑے گا ابھی کچھ سوچنا پڑے گا ان تینوں کو مارنے کے لیے ورنہ وینجس ٹیم یہ سمجھے گی کہ تھور کمزور ہے میں یہاں پر نیچے آ چکا ہوں ابھی تم تینوں ٹائٹنز گوڑ اب بچو گے نہیں اور یہ کیا ہو گیا ابھی ٹائٹنز گوڑ نہیں لگتا ہے یہاں پر خطرناک کی سمکنہ میٹی اور گرانا شروع کر دی ہے ابھی یہی تو ان کی سب سے خطرناک پاورز ہے کہ یہاں پر اسمان سے یہ بڑے بڑے میٹی اور گرانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہے اب یہاں سے مجھے جانا پڑے گا اور یہ کیا اور یہ کون ہے یہ تو تھینوس ہے اور تھینوس میرے کو کیوں مار رہا ہے ابھی لگتا ہے یہاں پر تھینوس کو بھی یہاں پر انہی نے بیجا ہے یہ ٹائٹنز گوڑ نے اس کو پاور دی ہوگی اور پہلے تو یہاں پر انہوں نے ریڈ وینم کو بیجا تھا اور یہ کیا اور یہ تو مجھے مار رہا ہے اورے اورے تھینوس میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ایک منہ مجھے اٹھنا پڑے گا مجھے اپنی یہاں پر پاورز کو گٹھا کرنا پڑے گا یہ لے اب یہاں پر میرا ہیمر سے مار کھا تو اور یہ نظر کیوں نہیں آ رہا اورے کہاں پر چلا گیا یہ اورے یہ ہے میرے سامنے یہ لے اورے یہ کیا اب یہ تو کافی خطرناک نکلا لیکن اس تھینوس کو میں چھوڑ دیں نہیں والا مجھے لگتا ہے یہاں پر ٹائٹنز گوڑ نے اس کے اندر کافی خطرناک پاورز ڈالیا ہے لیکن یہاں پر تھور کی پاورز اس یہاں پر خطرناک موسم میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اورے تھور تو مجھے نہیں مار سکتا کیونکہ اب میری پاورز کافی دگنی ہو چکی ہے میں تجھے جلا کر رہا کر دوں گا اورے تھنوس تیرے یہ پاورز میرا کچھ نہیں بگار سکتی ابے مجھے کچھ کرنا پڑے گا یہ مجھے آگ لگا رہا یہاں پر اب اسے آنے دو اب یہ نئی بچنے والا اب یہاں سے ساری کی ساری وینجس ٹیم نکل جاؤ ابے اس تھنوس کی ایسی کی تیسی اس نے میرے کو مارنے کی کوشش کی اب یہاں پر میرے ہتھوڑے اس کو یہاں پر توڑ فوڑ کے رکھ دیں گے میں اسے چھوڑ دینی والا اب یہ جہاں بھی جائے گا مرے گا فائلی یہاں پر مار ڈالا ارے میرے اندر اور پاورز دی رہی کیونکہ یہاں پر یہ بڑے بڑے میٹیور یہاں پر میرے کو تباہ بر بات کر رہے آرے ارے یہاں پر میرے کو جانا پڑے گا اب ارے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا وینجس ٹیم یہاں پر نیچے آ چکی ہے جلدی سے ان کے پاس چلا جاتا ہوں ارے میرے پاس اور پاورز نہیں رہی ارے مجھے ریسٹ کرنا پڑے گا تب بھی اپنے ان ٹائٹنز گوڑ کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں کافی دیر سے ان سے میں لڑائی کر رہا ہوں تھو اور اتنی جلدی ہار ماننے والے میں سے نہیں ہے مجھے یہاں پر وینجس ٹیم کو بتانا پڑے گا ارے وینجس ٹیم اپنی اس میک بینس سے نیچے اتر کر یہاں پر آ چکی ہوگی ارے یہ رہی ساری اپنی اوینجس ٹیم ارے ٹائٹنز گوڑ پر کافی حملے کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن ٹائٹنز گوڑ کافی زیادہ پاورفل ہے ان تینوں کی پاورز مل کر اس لو سینٹوس کو تباہ کر رہی ہے ان لوگوں نے بڑے بڑے مٹی اور گرانا شروع کر دی ہے اب یہاں پر میرے پاس اور پاورز نہیں ہے تھنوس بھی آیا تھا تھنوس کے پاس بھی کافی پاورز تھی اسے میں نے مار ڈالا ارے تھور تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹونی سٹار کبھی خود جائے گا ٹونی سٹار کی یہاں پر نہیں چھوڑنے والا جارویز میرا سب سے پاورفل سوٹ مجھے دے دو جلدی سے میں پین لوں تاکہ یہاں پر ان ٹائٹنز گوڑ کو میں مار سکوں تم سارے کے سارے یہی پر رکو جب تک میں نہیں آتا تم لوگوں کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے فیکلین تم یہاں پر دیکھو اور جلدی سے ان سارے کی ساری اوینجس ٹیم کو یہاں پر خوف یہ راستے کے اندر چھپا دو جو صرف تم میں پتا ہے اگر یہاں پر میں لوٹ کرنا آیا تو تم لوگ میرا انتظار مت کرنا یہاں سے چلے جانا ارے کہاں پر چھپ کر بیٹھ گئی یہ سارے کے سارے اوینجس ٹیم ڈر گئی ہم سے مارے گئی یہ سارے کے سارے اب باہر آونا اب ہم لوگ اپنی تباہی کو نہیں روکیں گے ارے یہاں پر تو میں باہر آ چکا ہوں ارے جلدی سے مجھے ٹائٹنز کا مقابلہ کر دو جلدی سے بیج دو اور یہاں پر تو میں نے یہ سوٹ پہن لیا ہے اب جلدی سے مجھے ان ٹائٹنز پر حملہ کرنا پڑے گا ٹائٹنز گوڈ میرے ہاتھوں سے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ میں آ رہا ہوں یہاں پر اب تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں اب یہاں پر مجھے ان پر حملہ کرنے پڑیں گے سب سے پہلے تو میں اس ٹائٹن گرین گوڈ کو نہیں چھوڑنے والا ٹائٹنز سن گوڈ کو اور اس کے بعد یہاں پر ماروں گا ٹائٹنز گوڈ کو پہلے تو یہاں پر میں اس ٹائٹنز گرین گوڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ تو بڑے بڑے میٹیور گرا رہا ہے یہاں پر اور یہ لے میری لیزر لے اور یہ تو کافی زیادہ بڑا ہے اسے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسے لگتا ہے یہ کسی پتھر سے بنا ہے ارے یہاں پر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا مجھے ٹائٹنز سن گوڈ کے پاس جانا پڑے گا ارے ٹائٹنز گوڈ تجھے بھی میں نہیں چھوڑنے والا اس پر میں حملے کرتا ہوں اپنے یہاں پر مجھے میزائل پھینکنے پڑیں گے جو کافی زیادہ خطرناک ہیں اور یہاں پر تو میں اپنے خطرناک قسم کی لیزر اور میزائل پھینکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ لو میرے میزائل جو کافی زیادہ خطرناک ہیں اب یہاں پر ان کا میں برا حال کر دوں گا اب یہاں پر مر کر رہیں گے اور یہاں پر تو ٹائٹنز سن گوڈ کو بھی کچھ نہیں ہو رہا ٹائٹن لاوہ گوڈ کے پاس مجھے جانا پڑے گا اب اوچ ارے یہ کیا ہوا ارے میں تو مر گیا اب یہ ٹائٹن لاوہ گوڈ نے مجھے مار ڈالا ارے یہاں پر میری پاورز کام نہیں کر رہی اب یہ لگتا ہاں میں گیا اب نہیں بچنے والا ارے وینجس ٹیم یہاں پر مجھے بچا لینا موسیقی